ہلو ویورز ویلکم ٹو خالجانس کچن میں فرخندہ اور آج میں بنا رہی ہوں ممباسا کینیا کی بہت ہی مشہور سٹریٹ فوڈ مکاتی و نیامہ یعنی کیمے کی روٹی انہیں بنا کر میں فریز کر دوں گی یہ سہری کے وقت رمضان میں بہت کام آتی ہیں ان کی روٹییں بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا تین کپ میدہ یا آپ آٹا بھی لے سکتے ہیں آدھا ٹی سپون نمک دو ٹی سپون کسی قسم کا بھی تیل اور ڈیڑھ کپ نیم گرم پانی اور ہمیں چاہیے ہوگی سپرنگ رول کی شیٹس فیلنگ کے لیے ہمیں چاہیے ہوگیا مٹھی بھر ہرہ دھنیا ایک پاؤنڈ کیمہ میں بیف لے رہی ہوں آپ چاہیں تو چکل لے لیں تین انڈے ایک ٹی سپون زیرا ایک ٹی سپون نمک اور ایک ہی ٹی سپون لال مرچے ایک ٹیبل سپون ادرک اور لیسن کا پیسٹ ایک بڑی ہری میں جسے باریک کٹ لیں گے ایک لائم کا جوس ایک درمیانہ پیاس اسے بھی باریک کٹ لیں گے اور دو ٹیماتر انہیں بھی بہت زیادہ باریک کٹ لیں گے اس کے علاوہ ہمیں تھوڑا سا تیل چاہیے ہوگا کیمہ پکانے کے لیے اور روٹیوں کو پکانے کے لیے روٹیوں تیار کرنے کے لیے ان کا آٹا سب سے پہلے تیار کریں گے میں نے تین کپ میدہ لے کر سٹین مکسر میں ڈالا ہے آپ چاہیں تو ہاتھ سے گون لیں اس میں ڈال دیا ہے نمک تیل اور آدھا کپ پانی اور اسے ہم پہلے مکس کریں گے اور پانی جو ہے وہ ہم آدھا آدھا کپ کر کے ڈالیں گے میدے کو تھوڑی دیر مکس کرنے کے بعد ہم آدھا کپ اور ڈال دیں گے اور آدھا کپ کر کے ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ دو جو ہے وہ بہت زیادہ پتلانا ہو جائے اب تک اس میں پورا ایک کپ ڈال چکا ہے اور اسے ابھی اور آدھا کپ پانی کی ضرورت ہے تو ہم اس میں باقی کا آدھا کپ پانی بھی ڈال دیں گے اور اب اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اب دیکھئے دو جو ہے وہ اکھٹا ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اب یہ تیار ہے اور اسے ہم چیک کر لیں گے یہ ایسا ہونا چاہیے کہ نہ تو بہت سخت اور نہ ہی بہت پتلا اب ہم اس کے اوپر تھوڑا تیل لگا کر اور اسے ڈھگ کر اور ایک طرف رکھ دیں گے اور اب ہم اس کی فیلنگ کی تیاری کریں گے فیلنگ بنانے کے لیے پین کو میڈیم لو ہیٹ پر رکھا ہے اور اس میں ڈال دیا ہے دو ٹی سپون تیل اور پھر اس میں ڈال دیا ہے زیرہ زیرہ جب چٹکنے لگے گا تو اس میں ڈال دیں گے ادرک اور لیسن کا پیسٹ اور اسے ہم نے چند سیکنڈ ہی کے لیے بھوننا ہے اور اب اس میں ہم ڈال دیں گے کیمہ کیمہ جو ہے میں بیف کا لے رہی ہوں آپ چاہیں تو چکن کا لے لیں لیم کا لے لیں یا مٹن کا لے لیں کیمہ کو ہم تھوڑی سی دیڑ کے لیے پکائیں گے اور پھر اس میں ڈال دیں گے نمک اور لال مرچے نمک اور لال مرچے جو ہیں میں ایک ایک تی سپون استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اپنے حسب زائے کا کم یا زیادہ کر لیں کیمہ کو پکتے ہوئے تقریباً پانچ چھے منٹ ہو گئے ہیں اور اب اس کا پانی بھی خوش ہو گیا ہے تو اب اس میں ڈال دیں گے ہری مرچے میں نے ایک بہت بڑی ہری مرچ لیے اور یہ زیادہ تیکھی نہیں ہے آپ اگر چاہیں تو ہری مرچے کم یا زیادہ کر لیں ساتھ ڈالیں گے اس میں ایک لائم کا جوس آپ چاہیں تو لائمن کا جوس ڈال لیں ایک دو ٹیبل سپون ان سب چیزوں کو مکس کر کے اب ہم اس میں ڈال دیں گے باری کٹیوی پیاز اور پیاز ڈال کر ہم نے اسے زیادہ نہیں پکانا ہے بلکہ صرف مکس ہی کرنا ہے اور پھر آگ بند کر کے اب ہم اسے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے پیاز اگر زیادہ پک گیا تو وہ پھر پانی چھوڑ دے گا اب ہم نے جو تین انڈے لیے تھے انہیں اچھی طرح سے پھینٹ کر اور اس میں ڈال دیں گے بہت ہی باریک کٹیوی ہرہ دھنیا اور باریک کٹیوی ٹماٹر ان تینوں چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ایک طرف رکھ دیں گے تو یہ لیجئے ہمیں مباسک اس ٹائل کی کیمے کی روٹی بنانے کے لئے ساری چیزیں تیار ہیں سپرنگ رول کی شیٹس گندھاوہ آٹا ٹماٹر ہرہ دھنیا اور انڈے کا مکسچر اور بھناوہ کیما اور ساتھ میں تھوڑا سا تیل روٹی کو بیلنے کے لئے ہم پہلے تھوڑا سا ہاتھوں پر تیل لگائیں گے اور پھر ایک درمیانے سائز کا پیڑا لے لیں گے اس روٹی کو بیلنے کے لئے ہم نے خشکی کا استعمال بلکل بھی نہیں کرنا ہے صرف تیل ہی لگانا ہے جس سرفیس پہ آپ بیل رہے ہیں اس پہ تھوڑا سا تیل لگا لیں ہاتھوں میں تیل لگا لیں لیکن خشکی کا استعمال بلکل نہیں کرنا اب ہم روٹی کو بہت ہی پتلا بیل لیں گے اتنا پتلا جتنا کی پوری ہوتی ہے خاص طور پر اس کے کنارے جو ہیں وہ ہم نے بہت پتلے رکھنے ہیں روٹی کو بیل کر ہم اس کے بلکل درمیان میں یہ سپرنگ رول والی ایک شیٹ رکھ دیں گے پھر ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے تقریباً دھائی سے تین ٹیبل سپون تک کیمہ اور پھر اس کے اوپر ڈال دیں گے ہمارا انڈے، ٹماٹر اور دھنیے کا مکسٹر یہ بھی ہم نے تقریباً تین ٹیبل سپون ہی ڈالنا ہے پھر انڈے، ٹماٹر اور دھنیے کو ہم ٹیمے کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اسے اتنا پھیلا لیں گے جتنا کہ ہمارے سپرنگ رول کی شیٹ ہے کیونکہ ہم نے باقی کے سارے لیئرز جو ہیں وہ اوپر فولڈ کرنے ہیں اور نیچے کا جو بیس ہے وہ صرف ایک ہی لیئر ہوتا ہے تو اس طرح کی شیٹ رکھنے سے نیچے اس میں تھوڑی سی باڈی آ جاتی ہے اور ہینڈل کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے اب ہم روٹی کے جو چاروں سائٹس ہیں انہیں اندر کی طرف لے آئیں گے پہلے آمنے سامنے کی دو طرف اور پھر اس کے بعد جو سائٹس ہیں ان کو اندر لے آئیں گے اور اس میں ہمیں گلو لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ پتلی روٹی ہے اور وہ آپس میں اچھی طرح سے خودی چپک جاتی ہے اب ہم اسی طرح سے باقی کے پیکٹ بھی تیار کر لیں گے انہیں پکانے کے لیے میں نے پین کو میڈیم لو ہیٹ پر رکھا ہے اور اس میں ڈال دیا ہے ایک ٹی سپون تیل تیل کی گرم ہونے کے بعد جو ہم نے فولڈ کیوئی طرف ہے وہ نیچے رکھ کر اور اسے ہم پکانا شروع کریں گے اور ہلکی آگ پر پکانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ لیئرز ہیں اور اندر کچھا انڈا ہے تو ہلکی آگ پر پکانے سے پھر یہ اچھی طرح سے اندر تک پک جاتا ہے اور کیونکہ یہ ذرا تھک ہے اس لیے ہم اس کو اس طرح سے اس کی سائٹس کو بھی پکائیں گے تو اسے پکانے میں تقریباً پورے چھ سات منٹ لگے ہیں اور یہ اب تیار ہے اسی طرح سے ہم دوسرے بھی تیار کر لیں گے اور انہیں تھنڈا ہونے کے بعد پھر ہم ان کو فریز کریں گے یہ سہری کے وقت بہت کام آتے ہیں رات کو سونے سے پہلے میں انہیں بھار نکال دیتی ہوں اور صبح سہری کے ٹائم پر آپ انہیں ٹوسٹر آون میں توے پر یا اپنے ائر فرائر میں گرم کر لیں اور یہ بالکل فریش ہو جاتے ہیں کچھ روٹیوں کے کیمے میں میں نے موچریلا چیز ڈال کر مکس کرتے اور ان کی پیکٹس بنا لیے ہیں بچے پسند کرتے ہیں لیکن اس میں انڈا نہیں جائے گا یہ پچوں کے لنچ باکس کے لیے ٹیفن کے لیے بھی بہت کام آتی ہیں تو یہ لیجئے ہمارے مباسا کے سٹریٹ سٹائل کی کیمے کی روٹیاں تیار ہیں انہیں آپ کیچپ کے ساتھ چٹنی کے ساتھ جس طرح آپ کا دل کرے آپ کھائیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور شیئر کریں اگر نئے ہیں یا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن کا بٹن دبانے سے آپ کو میرے آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز ملتی رہے گی انجوئی